جی تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس طریقے سے رسٹ کونسول کو یوز کرتے ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پہ جس سے ہم نے رسٹ کی گیم چلائی تھی سرور پہ یہاں پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ سرور ڈاٹ سیو تو یہاں پہ یہ سرور سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں ایرو کی آپ دباتا تو میں دوبارہ یہ والے کمانڈ یوز نہیں کر سکتے یا تو میرے سے مسٹیک ہو جاتی ہے پھر بھی یوز نہیں کر سکتا میں نے اپنے آپ کو کوئی آئٹم دینی ہے تو وہاں پہ یہاں پہ لکھوں گا تو پھر ہوگا اس ایچام میں کوئی ایسا ایسی جگہ چاہی جہاں پہ ہمارا یہ کونسول کام کرے ٹھیک ہے اور ہم وہاں سے جا کے جو ہے آرام سے اپنے آپ کو آئٹم وغیرہ دے سکی یا کوئی فنکشن پر فارم کرنے جیسے کسی کو کک کر رہا ہے یا کسی کے پنگ چیک کرنے مثال کے طور پر میں یہاں لکھتا ہوں سٹیٹس سٹیٹس لکک انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو ایرر آیا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سرور ہے وہ کریش کر چکا ہے اب یہ کسی کام کا نہیں ہے آپ اس کو کنٹرول سیدھوائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوبارہ اس نے سٹارٹ کر دیا اس کو کنیکٹ کرنا ٹھیک ہے یہ پیچھے کنیکٹ ہو رہا ہے کنٹرول سیدھ بانے سے اگر آپ کے یہ آجائے نا کہ پیکٹ فلڈنگ ہو گئے اور آپ کے یہاں کوئی ایرر بھی نہ ہوئی ہے یہ رکھا وہ کنٹرول سیدھ بانے تو اس کو جو ہے وہ فنکشن کو روک دے گئی ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں نے یہ کمانڈ لکھی دی تو زیاری بات ہے کمپیوٹر کے اوپر آپ نہیں چلا سکتے اس طریقے سے ایک ہی کمپیوٹر پر سرور بھی چل رہا ہے اور آپ کی گیم بھی چل رہی ہو تو یہ ٹھیک نہیں رہتا اس کے لئے ضرور ہی ہے کہ آپ کی سیپریٹ سیسٹم کے اوپر چلے جو کہ زیادہ ہیوی نہ ہو جائے آپ کی گیم کی وجہ سے یا سرور کی وجہ سے سرور کی اسی لئے ہمیشہ سے سیپریٹ کمپیوٹر ہوتے کوئی بھی ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر اس کو نہیں چلاتا ٹھیک ہے اب جو میں نے آپ کو مین چیز دکھانے تھی وہ ہے کہ رسٹ کونسول کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے اب آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے آر کون ڈوٹ آئیو انٹر کر دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ آن لائن رسٹ کا کونسول ہے اب آپ کا اگر سٹیٹک آئی پی کے اوپر ہوتا تو یہاں پہ آپ کی سٹیٹک آئی پی لکھی ہوئی آ رہی ہوتی یہاں پہ آپ سٹیٹک آئی پی سے جوائن کرتے ہیں اب ہم نے کرنا ہے اپنی لوکل آئی پی کے طرح اور لوکل آئی پی آپ کو کام ملے گی آپ نے سی ایم ڈی اوپن کرنا ہے یہاں پہ لیکن آئی پی کون فیگ سپیس دے کے سلیش آل اس کو سسٹم پہ بھی چلا سکتے ہیں 39015 ہماری کونیکشن آئی پی تھی اور ہمارا جو پاسورڈ تھا پاسورڈ ہماری سکرپٹ کا تھا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہ مائی سرور ون پاسورڈ ٹھیک ہے تو کوپی کرنے کے بجائے آپ ہیوں لکھتے ہیں مائی سرور ون پاسورڈ لکھ کے انٹر کریں گے تو یہ کونیکشن اس سے سٹارٹ کر دے گا اور یہ 39015 نہیں 39016 تھی کیونکہ یہاں پہ ہم نے آر کون کی پورٹ لینے ہیں جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے 39016 اور یہاں پہ جو ہم نے پاسورڈ کاپی کیا اس کو لکھ دیتے ہیں بلکہ یہاں پہ غلط پاسورڈ لگ گیا ہے 39016 یہ لگن ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں اس لئے کونیکشن لکھا رہا ہے کیونکہ اب یہ وارمنگ اپ پری فیبز ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ ذرا ہیوی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کوش ہوا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ جیسی میں سپاؤن ہو یہ ایکٹیویٹ ہو گئی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نیٹورکنگ کی ریڈنگ بتائے گا سارا کچھ یہاں پہ آپ کو فریم ریڈ بتائے گا سرور کے میں اس کو جو ہے اتنے زیادہ نہیں رکھتا کیونکہ اسی وجہ سے آپ کی ریم بھی یوز ہوتی ہے اور آپ کے جو سرور ریسورسز ہے وہ بھی یوز ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ آکے کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں رکھتا ہوں fps.limit 120 120 کریں گے تو یہ دیکھیں کم ہو گئے یہاں پہ 120 پہ لک ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اب cpu usage کم ہو گی یہ دیکھیں یہاں پہ کم ہو گیا یہ جتنا کم ہو گیا آپ کے سرور میں lag start ہو جائے گا اگر آپ کے 60 سے کم نہیں ہونے دینے اگر یہ 60 ہو گئے تو آپ کو سرور ریسٹارٹ کرنا چاہیے اپنا تاکہ آپ کے فریم ریڈ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے آپ کے جتنے پلیئرز ہوں گے آپ کے سرور کے اوپر وہ صحیح طرح جوائن کر سکیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ کھیل سکے صحیح ٹھیک ہے اب یہاں تک تو ہو گیا اب یہ ہے کہ میں نے جو main کام کے لئے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ یہ دیکھیں ban بھی آپ کریں گے تو وہ بھی یہاں available ہوں گے سارے playlists اب میں یہ user ہوں تو میرے zero ping ہے یہاں پہ یہاں پہ میں kick view کر سکتا ہوں اور ban بھی کر سکتا ہوں یہاں player کے health بھی آتی ہے xps بھی اور جتنا time یہ کھیل ہے وہ بھی آتا ہے اور یہاں پہ steam کی ڈی بھی آتی ہے اس کی اور اب جو ہے ہم چلتے ہیں players sorry tools کے اندر tools میں آکے یہاں پہ اگر میں نے مثال کے طور پر اپنے آپ کو item دینی ہے یا اپنے آپ کو کسی پر teleport کرنے ہیں یا اور player ہو سکتے ہیں تو میں اپنے نام select کروں گا یہاں پہ اور دوسرے کا نام select کروں گا اور اس کو پر teleport کرنے گا اور یہاں پہ جو ہے میں give کرتا ہوں اپنے آپ کو 20 میں یہاں پہ bullets دوں گا give successfully given یہاں پہ مرٹ ہوں گا تو یہ دیکھیں انہوں نے 20 ایمو مل گئی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ والا جو آئی ہے کافی اچھا سمجھا جاتا ہے کہ آپ rust console کو use کرنے کے بجے کوئی website use کریں rust console یعنی کمار لائن میں ڈریکٹ use کرنے کے بجے website use کریں کیونکہ انہوں نے supporting tools پہلے سے create کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کے لئے تنہا یہ باقی آپ نے کمارڈز دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے use کرنا ہے اور پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کو rust server کا پتہ ہونا چاہیے پھر یہ آپ ویڈیو دیکھیں اگر نہیں پتا تو یہ رہنے دینا ٹھیک ہے جی تو اس ویڈیو کے لئے تنہا سہی ہے اب نیکس ویڈیو میں ہم چل کے modded servers بنائیں گے